عام انتخابات کے لیے سندھ میں نئی صف بندیاں مسلم بگنون کے وفد کی ایم کیو ایم قیارت سے ملاقات سندھ کی سیاسی صورتی حال انتخابی سیاست تحقیق میں اتعملی پر غور نئی آئینی ترمیم کا خاکہ پیش نون لیگی وفد نے جے یو آئی اور پیر پگارہ سے ہونے والی ملاقات سے متعلق بھی ایم کیو ایم کو اعتماد ملیا سعاد رفیق نے خالد مقبول صدیقی کو نواز شریف کا پیغام پہنچایا میڈیا سے گپتگو میں سعاد رفیق نے کہا وسائل کی منصفانہ تقسیم کا تعلق صرف کراچی سے نہیں پورے ملک سے ہے یہ نہ ہو سندھ میں ووٹ کسی کو پڑے پرچے کسی اور ہی نکلے اس عمل کو روکنا ہوگا خالد مقبول صدیقی بولے پاکستان کیا ان کو بہتر کر کے عوام دوست بنانا ہوگا حکمران دوست آئین اب مزید نہیں چل سکتا آئندہ انتخابات کے لیے نئی صف بندی نون لیگی قیادت کا دورہ کراچی ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ جاری خواجہ سعاد رفیق اور آیاز صدقی قیادت میں وفد ایم کیم مرکز بہدر آباد پہنچا جہاں ایم کیم قیادت نے ان کا استقبال کیا خواجہ سعاد رفیق نے خالد مقبول صدیقی کو نواز شریف کا پیغام مہنچایا جبکہ لیگی وفد نے ایم کیم کو جے یو آئی اور فنکشنل لیگ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا ایم کیم نے نون لیگ سے مذاکرات کیلئے فاروق ستار کی سربراہی میں چار رکنی کمیٹی بنا دی میڈیا سے گفتگو میں خواجہ سعاد رفیق نے کہا کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم صرف کراچی نہیں پورے ملک کی ضرورت ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاس کو تیہ کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے ایم کیم سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایسی جمہوریت کا خواب دیکھے جس کے سمرات عام آدمی کو ملے پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے اس سے قبل لیگی وفد نے سینئر پی پی رہنما خورشید شاہ اور جی ایو پی کے رہنما انس نورانی سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقاتیں کی جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن کے حوال سے بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق پیپس پارٹی اور نون لیگی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور تلخیہ کم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا راشی صدیق جینن قراجی